مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا جہنم کو بنایا اور جو لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اچھے عمر کرتے ہیں ان کو سب کو جنت کی نعمتوں میں اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا اور جو لوگ برے عمر کریں گے اور برے کام کریں گے گناہ کریں گے تو ان کے لئے اللہ نے آخری ٹھکانہ ان کا جہنم کو بنایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے جنت کو بھی بنا دیا اور جہنم کو بھی بنا دیا تو ہے کہاں وہ جنت اور جہنم کہاں ہیں آیا وہ آسمان کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے یا کہیں اور ہے تو یہ سوال ہے تو اس سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا مقام اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے فی الحال جنت اور جہنم کہاں ہیں تو بیحقی نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت تو ساتوے آسمان پر ہے اور جہنم ساتوی زمین میں ہے اسی طرح ابن جریم نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے پوچھا گیا یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا لوگ اکھٹے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت میں فرشتے جہنم کو کھیج کر لائیں گے اس آیت میں یہی ہے کہ قیامت میں فرشتے جہنم کو کھیج کر لائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس آیت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا تو اللہ کے نبی آپ یہ فرمائیے کہ کہاں سے لائے جائے گا کیونکہ اگر اس کو لائے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں ہوگی کہیں اور پر ہوگی وہاں سے اس کو کھیج کر پھر قیامت کے میدان میں لائے جائے گا تو کہاں سے لائے جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ساتھوی زمین سے لائے جائے گا ساتھوی زمین سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ساتوے آسمان کے اوپر ہے یعنی ساتوہ آسمان جنت کا فرش ہے اور اللہ کا عرش جنت کی چھت ہے اور جہنم ساتوی زمین میں ہے وہاں سے اس کو کھینچ کر پھر قیامت کے میدان میں لائے جائے گا